ٹائم پر دیتے ہیں یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر اور رب زبادہ اس میں میرا سوال ہے کہ فطرے کے تعلق سے جو آتا ہے کہ وہ حقدار پالوسی ہے رشتہ دار ہوتا ہے یہ صحیح ہے اور دوسرا یہ سوال ہے کہ بیت المال بہت سے لوگوں نے جو جاری کیا ہے تو بیت المال جو جاری ہوا ہے تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں صرف اپنے نجزی رشتہ داری ہے اپنے نجزی کو دے رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے دو سوال کی ایک تو اگر ہمارے رشتہ دار غریب مسکین ہیں تو ان کو دینا بہتر ہے کسی اور کو دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ فطرہ نکال رہے ہیں زکاة نکال رہے ہیں صدقات دیتے ہیں پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں ان میں غریب غربہ مسکین محتاج نادر معذور نوکری بیچاروں کی چلے گئے ہے تو سب کچھ لیکن آج حالات بوریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں پہلے حقدار یہ ہوتے ہیں تو ان کو دے اگر یہ نہ ہو تو پھر اپنے محلے والے وہ نہ ہو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سائیکل میں نے بتایا لیکچر میں چلیں گی آگے یہاں تک کہ اپنے ملک میں تو دوسرے ملک میں فائی کا دوسرہ والا اگر ہم کسی ایسے انسان کو دیتے ہیں جو چندے کو فطرے کو جمع کرتا ہے جمع کرنے کو مسکینوں کو دیتا ہے لیکن وہ ایسے مسکینوں کو دیتا ہے جو اس کے پہچانے رشتہ دار ہیں تو میں کہوں گا اگر وہ واقعے میں مستحق ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ صاحب میرے رشتہ داروں میں تو مجھے نہیں ملا میں نے دے دیا آپ کو اور آپ چندہ فطرہ جمع کرتے ہیں اور دیتے ہیں اور آپ ہی کی خاندان میں اتنے زیادہ مستحق ہے اور آپ انہی کو دے دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چونکہ اس کا مقصد ہے مسکینوں تک پہنچیں اب یہ مسکین جمع کرنے والے کا رشتہ دار ہو یہ مسکین میرا رشتہ دار ہو یہ مسکین میرے پڑوشے کا رشتہ دار ہو یہ مسکین اس سینٹر یا اس جماعت یا اس تنظیم کا رشتہ دار ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کا مستحق ہونا ضروری ہے ہاں کوئی آدمی ایک سسٹم چالو کر کے اپنے مسکینوں کو بھر رہا ہے علاقہ وہ گل رہا ہے نہیں ہونا لو آرہا فری جمع کرو تو یہ تو غلط کر رہا ہے لیکن اب دینے والے کا کیا انشاءاللہ دینے والے کی چونکہ نیت مخلص تھی وہ خود سے نہیں دے پا رہا تھا کسی وجہ سے معذور مسکینی محتاجی سفر بیماریاں مسروفیتیں جو بھی ہیں تو وہ تو مجبور تھا بیچارہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت پر دیکھیں گا لیکن کوشش کرے کہ تحقیق کر کے دے جو بھی دارے کو دے رہے تاکہ وہ واقعہ میں مستحقین تک اس کو پہنچائے کسی نے سوال کیا ہے ہم جو ویٹ کھاتے ہیں ہم جو ویٹ کھاتے ہیں